نمشکار دوستوں آج ہم نے فیس بک پر بھی لائیو کیا تھا لیکن اس لائیو کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے اس لئے میرا آپ سے نویدن ہے کہ اس لائیو کو شیئر کر لیں اور اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر لیجئے گا کیونکہ لائیو ڈیلیٹ ہو رہے ہیں بار بار سب سے بڑی بات آخر یہ سارا کا سارا دیش کے ساتھ گداری کیوں چل رہی ہے اس لئے چل رہی ہے کہ موڈی نے کہا لوگ ڈاؤن بلایا ہے موڈی نے جب لوگ ڈاؤن بلایا جنتا کرفیو بلایا تو سب نے اس جنتا کرفیو کو مانا اس کے بعد لوگ ڈاؤن میں بھی سب مان رہے تھے لیکن اچانک سے ایک چیز ہوتی ہے اور لوگ گھر سے باہر نکلنا شروع کر دیتے ہیں کیا ہوتا ذرا دیکھئے اس پرکار کی فوٹو جو ہیں آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور یہ فوٹو کا پروپگینڈا کلنا شروع جاتا ہے یہ فوٹو کا پروپگینڈا جب چلتا ہے تب اس کو تمام سارے میڈیا ہاؤزز میں اس کو انٹرنیشنلی اس کو ٹویٹ کیا جاتا ہے اس کو انٹرنیشنل ٹویٹ کر کے اس کو والسٹریٹ جرنل پریزیڈنٹ ٹرمپ تقریب ہزاروں کی سنکھیا میں ٹیگ کیے گئے ایسی فوٹوگرافز کو لے کر اور یہ بتایا گیا پورے وشو کے اندر کہ بھارت میں پرگرنٹ وومن بہت پریشان ہیں مزدور پریشان ہیں اور تمام ساری ایسی چیزیں ہوئی جو اپنے پیروں پر چل کر جا رہے ہیں مزدور اور دیش کے اندر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ رات کے دھائی بجے تقریبا یوپی سرکار یوگی جی اس سے میں جاگ رہے تھے یوپی سرکار ایک ڈیسیجن لیتی کہ ہم ایک ہزار بسز دیں گے جو لوگ اس پرکار سے آگئے ہیں کہاں پر بورڈرز پر ان کے لیے ہم ایک ہزار بسز دیں گے یہ یوگی سرکار رات میں بھی جاگتے رہتے ہیں یوگی جی اور رات میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اس پرکار سے ان کے لیے بسز دیں گے اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے لیکن یہ بسز ایسے نہیں دیں گے ایسا نہیں کہ یہ بسز دیں گے اس کے ساتھ میں باقاعدہ ایک چیز اور بتائی گئی وہ کیا بتائی گئی وہ آپ دیکھ لیجئے یہ آپ کے سامنے ہیں اپ مکھی منتری ہیں کیشف پرساد مورین انہوں نے سپشٹروپ سے کھل لکھا دلی سے پلائن کر رہے بھائیوں بہنوں سے بچوں سے پھر ہاں جڑ کر ونتی کرتا ہوں کہ آپ جہاں ہیں وہیں رہیں تب ہی کرونا سنکرمنٹ سے بچیں گے دھیان رکھیں کوئی بھی دلی سے اپنے گھر نہیں پہنچے گا یہ دیکھئے دھیان رہے کوئی بھی دلی سے اپنے گھر نہیں پہنچے گا چودہ دن گھرگاؤں نہیں سرکاری میں ہی رہنا ہوگا آپ کے ضرورت کا ہر سامان سرکار دے گی افواں میں نہ پڑے یعنی گھر نہیں جا رہے ہیں یہ والی بات ہوئی اب اس کے بعد کیا ہوا جب یہ والی بات آگئی کہ آپ گھر نہیں جانے والے تب کیا ہوتا ہے پولیس دلی پولیسی والی بات وہاں جو لوگ اچانک سے اکھٹے ہوئے تھے ان کو سمجھاتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے رات کے گیارہ بج کر ترپن منٹ یعنی رات کے بارہ بجے کا یہ ٹویٹ ہے اے این آئی کا ٹویٹ ہے اور اے این آئی یہ لکھتی ہے پولیس ٹوپ پیپل ہوار وارکنگ ٹوورڈز ڈیر ہوم ان ڈیفرنڈ ڈسٹرکٹ آف اتر پردیش ایٹ گازی پور نیر ڈیلی یوپی بورڈر ڈیلی یوپی بورڈر پر ان کو روکا جاتا ہے دی آر ناؤ ریٹرننگ ٹو پلیسز ویر دی سٹے ان ڈیلی اب یہ لوگ اپنے واپس دلی میں جہاں رکے ہیں انہی گھروں میں واپس جا رہے ہیں یہ بات پشٹ روپ سے کلیر ہو گئی کہ لوگ سمجھ گئے اور واپس جانے لگے یعنی کی چال فیل ہو گئی جو لوگ ڈاؤن کو برباد کرنے کی جو چال تھی وہ چال فیل ہو گئی اب کیا کریں جب چال فیل ہو گئی تو بڑی مسئبت آ گئی کی چال فیل ہو گئی تو کیا کریں پھر ایک نیا اگلے دن صبح ایک نئی چیز کی جاتی ہے اور وہ کیا کیا جاتا یہ آپ کے سامنے لوگوں کے کنیکشن کاٹے جاتے ہیں امر اجالہ کی یہ نیوز ہے امر اجالہ ڈاٹ کام لکھنو میں آپ کو مل جائے گی لکھنو ایڈیشن میں ڈلی سے آئے لوگوں نے بتایا کہ ڈلی سرکار نے بجلی پانی کنیکشن کاٹ دیئے ہیں لوگ ڈاؤن کے دوران بھوجن دودھ نہیں ملا بھوکے لوگ سڑک پر اترے ڈلی سرکار کے عدیقاری باقاعدہ اناؤنسمنٹ کر اوہ فیلاتے رہے کی یو پی بورڈر پر بسے کھڑی ہیں جو یو پی اور بحار لے جائیں گی کون اوہ فیلاتے رہے تھا ڈلی سرکار کے عدیقاری باقاعدہ اناؤنسمنٹ کر اوہ فیلاتے رہے کی یو پی بورڈر پر بسے کھڑی ہیں جو یو پی اور بحار لے جائیں گی بہت بڑیا اب جب یہ لوگ پہنچ گئے تب یوگی سرکار نے ایک ہزار بسز پہنچائیں جن میں کس پس ٹروپ سے کہا گیا تھا کہ یہ بسز آپ کو گھر نہیں لے جائیں گی بلکہ کیمپ میں لے جائیں یعنی ابھی آپ ڈلی میں گھر میں ہیں تب آپ سرکاری کیمپ میں ہوں گے ہو سکتا ایسی سوویدائیں بھی نہ ہو ٹینٹ میں آپ کو رہنا پڑے یہ بہت سپشتہ بہت کلیر تھا لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود اب وہیں لگاتار پھیلائی گئیں اور لوگوں کا بجلی پانی کاٹ دیا گیا تاکہ لوگ مجبور ہو کر مجبور ہو کر لوگ ڈلی سے پلائن کریں جو لوگ دلی کے اندر ہیں وہ پلائن کریں آپ انڈیا کی نیوز مینیفیکچرڈ ٹریسز ڈیلی گورنمنٹ کٹس الیکٹرسٹی اینڈ وارٹر سپلائی آف مایگرینٹ ورکر ٹول دیم بسز ور ویٹنگ فور دیم ایٹ یو پی بورڈر یعنی بہت سپشت ہے کی بجلی پانی کاٹ دیا گیا لوگوں سے کہا گیا یہاں تمہاری کوئی ویوستہ نہیں ہے جاؤ جہاں جانا ہے مرو اور اتر وردیش کے بورڈر پر آپ کے لئے بسیں کھڑی ہیں یہ کہا کس نے یہ دلی سرکار نے کہا اور دیکھ لیجئے ہندی میں بھی دیکھ لیجئے گھر پہنچ لوگوں نے کیجریوال کی کھولی پول بجلی پانی کاٹ بورڈر پر چھوڑا یو پی سرکار کی بسیں بنی سہارا اگر یہ بسیں نہیں ہوتی تو شاید یہ لوگ بہت بری طرح سے تو یہ یو پی سرکار نے بسیں جو چلائی اس وجہ سے بچ پائے نہیں تو یہ بیچارے بورڈر پر ہی شاید فسے رہ جاتے تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اب یہاں دیکھئے انڈین ایکسپریس کی ایک ریپورٹ کے مطابق آپ دکھائی دے رہا ہوگا آشا کرتا ہوں انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ کے مطابق انصار ڈلی سے اتر وردیش پہنچنے ان لوگوں نے بتایا کہ ڈلی سرکار نے بجلی پانی کے کنیکشن کٹ دیے لوگ ڈاؤن کے دوران انہیں بھوجن دودھ نہیں ملا جس کارن بھوکے لوگ سڑکوں پر اترے کس کارن اترے کیونکو بھوجن اور دودھ نہیں مل رہا تھا بجلی اور پانی کٹ دیا ڈلی سرکار نے کیجری وال سرکار نے بجلی اور پانی کٹ دیا کھانے کو نہیں دیا پینے کو نہیں دیا پانی بھی نہیں مل رہا کھانے کو بھی نہیں مل رہا اب لوگ کیا کرے اب لوگ سڑکوں پر اترے اب یہاں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں میں موڈی جی نے اسی کروڑ کی جنتہ کو تین مہینے کا کھانا دیا ہے وہ کھانا کدھر گیا وہ کون کھا رہا ہے وہ شاہینباگ والے کھا رہے ہیں کیا وہ جو چاول دال جو آیا اس کی کیا بریانی بن رہی ہے کیا وہ کھانا کدھر چلا گیا سوال ہے ابھی بہت سارے سوال آئیں گے اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پر لکھنا شروع کر دیتے اور یہ لکھایا اور یہ لکھتی یہاں دلی میں چار دن سے پانی نہیں دے رہا ہے دیا جا رہا ہے اور ساتھ میں بجلی بھی کاٹ دیا جا رہا ہے اور تو اور دلی جل بورڈ والے بھی ہفتہ میں ایک دن پانی دینے کے لیے آ رہے ہیں یہ عوستہ ہے آدمی کہاں سے کیا کرے گا یعنی دلی میں رکنا اسمبہ ہو گیا دلی کو نرک بنا دیا دلی کے مزدوروں کے لیے دلی کے لوگوں کے لیے جو بیچارے باہر سے آئے ہوتے ہیں جو دلی کے سیوا کر رہے تھے جو دودھ پہنچا رہے تھے جو صدیوں سے سالوں سے دودھ پہنچا رہے ہیں اکھبار لگا رہے ہیں جو دلی کے لوگوں کی سیوا کر رہے ہیں جنہوں نے ووٹ دیا ان لوگوں کو اچانک سے دلی سرکار نے پانی دینا بند کر دیا بجلی کاٹ دی یہ سچا ہے ہمارے پاس میں ثبوت نہیں تھے اس لئے پچھلے لائیو میں ہم نے دو دن پہلے آپ سے کہا تھا لیکن ہم بہت دبی زبان بول رہے تھے لیکن آج ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں اس لئے آج ہم پورے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں کہ دلی کے لوگوں کو مرنے پر مجبور کیا گیا یہ ایک سرکار نے کیجری وال سرکار نے آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے ارون کیجری وال جی کا ٹویٹ یہ ٹویٹر سرکار ہے فوٹو والی سرکار ہے یہ ٹویٹ کریں گے فوٹو کھچوائیں گے چار چار اینگل کے کیمروں سے ہماری دلی میں کوئی بھوکھا نہیں سوئے گا آج سے ہم اتنے اتنے سکولوں میں چار لاکھ لوگوں کو بھوجن کھلانے کو تیار ہیں چار لاکھ لوگوں کو یہ بھوجن کھلانے کو تیار ہیں صاحب مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا اگر یہ چار لاکھ لوگوں کو بھوجن کھلانے کے لئے تیار ہیں تو سر پھر یہ کیا ہو رہا ہے یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں اور یہ ویڈیو میں نے باقاعدہ ارون کیجریوال اور منیسی صودیہ جی کو ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کرنے کے بعد بھی کوئی جواب نہیں آیا زرہ ان کی ویتھا آپ خود سن لیجے میں اس کی آواز تھوڑی آپ کو تھوڑی آواز بڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ سب کو آواز اچھے سے سنائی دے اتر پردیس یوپی لکھیمپور خردوی ساہی جہاں پور کے رہنے والے ہیں یہاں کھانے پینے کی بہت زیادہ دکھت ہو گئی ہے یہاں کھانے پینے کی بہت زیادہ دکھت ہو گئی ہے وارڈ نمبر اکتیس ننگلوی کھانے پینے کی بہت زیادہ دکھت ہو گئی ہے سر ہماری کوئی ویوستہ کرائی جائے کوئی واپس جانے کو نہیں مانگ رہا ہماری ویوستہ کرائی جائے لیکن ویوستہ نہیں کرائی گئی یہ ٹویٹ ہم نے کر دیا اس ٹویٹ کے بعد کوئی جواب نہیں آیا اور ٹویٹ کا جواب آنا تو چھوڑیے صاحب اس ٹویٹ کے جرحہ سٹیٹکس دیکھ لیجے انتالیس ہزار اس کے امپریشن ہیں لگ بگ چالیس ہزار چھہ ہزار چارچو چھتیس بار اس میں ٹائگ کیا گیا یہ ٹوٹل انگیجمنٹس ہیں جس میں کیجریوال جی کو اور منیش سی سودیا کو چھہ ہزار چھتیس بار ٹائگ کیا گیا اس کے باوجود کانوں پہ جو نہیں رہیں گی کیونکہ کہیں اور کہیں اور ویست تھے سامان پہنچانے میں ایسا پہلے بھی ہوا تھا جب ہم دلی گئے تھے دنگوں کے دوران تب بھی لوگوں نے یہی شکایت کری تھی صاحب ہمارے ہاں کچھ نہیں آ رہا جنہوں نے ہمیں مارا ہے انہی کیا جا رہا ہے ہنگر ریلیف سینٹر یہ وہ اور دنیا بھر کی دیکھیں دنیا بھر کے ٹویٹس آئیں گے دنیا بھر کی ایکسل شیٹ آئیں گے لیکن اصلیت میں کھانا نہیں مل رہا اصلیت میں لوگوں کو بھگایا جا رہا ہے جان بوچ کر کھانا نہیں دیا جا رہا ہے تاکہ لوگ یہاں سے بھاگیں دلی سے کھالی ہو یہ ستھتی ہے اور ان کے جو درباری پترکار ہیں جو ان کے چمچے چیلے چپاٹے ہیں وہ جنتا کا دھیان بھٹکانے کے لیے دھنیواد اوریہ پولیس یہ مسلم ہے ان کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا تو اوریہ جو سیکڑوں کلومیٹر دور ہے وہاں کے لیے ٹویٹ کرتے ہیں لوگ وہاں کے لیے یہ لوگ ٹویٹ کرتے ہیں لیکن جو پانچ منٹ کی دوری پر ہے وارڈ نمبر اکتیس وہاں نہ تو کوئی ٹویٹ ہوگا نہ کوئی جائے گا نہ کوئی دیکھے گا کیوں کیونکہ ان لوگوں کو بھگانا ہے دلی سے بھگانا ہے چلیے سب پہلا پل ہو گیا تھا لوگ لوٹ گئے تھے اس کے بعد دوسرے پلان پر ہی آ گئے بجلی پانی کٹ دیا کھانا نہیں دیا اب اس کے بعد کیا کیا اس کے بعد دیکھیں اس ویڈیو کو دلی پریوہن نگم دلی پریوہن نگم ڈی ٹی سی کی بسوں نے لوگوں کو چھوڑنا شروع کیا کہاں بورڈرز پر بورڈر پر بورڈر پر چھوڑ جارہے ہیں دلی کی ساری بسیں بورڈر پر چھوڑ جارہے ہیں دلی کی ساری بسیں ویڈیو بنانے والے نے ساتھ میں آواز بھی آئی بہت کلیر ہے کہ دلی کی بسیں لوگوں کو بورڈر پر چھوڑ رہی تھی لیکن دلی سرکار لگاتا جھوٹ بول رہی تھی ہم نے ہماری کوئی بس نہیں چھوڑ دی اب اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا آپ کے سامنے اس نتیجے کو بھی دیکھ لیجئے یہ دیکھئے اس طرح سے لوگ آگئے باہر اتنے سارے لوگ اندازہ لگائیے یعنی سنکرمنٹ پھیل جائے جس کا ہمیں امید ہے کہ اس میں پکا کرونا وائرس کو اتنی ساری بھیڑ پہنچ گئی ٹھیک ہے اب اس بھیڑ میں کوئی کچھ بھی کر سکتا یہ دیکھئے یہاں یہ سفل ہوتے نظر آئے بڑے خوش ہو ہوں گے اس نظارے کو دیکھ کر ہم نے تو لاکھوں لوگوں کی بھیڑ بھر دی ہے دلی کی سڑکوں پر اب کہاں جائیں گے اب تو جو لوگ ڈاؤن ہے یہ وفل ہو جائے گا اس پریاس نے ذرا اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیے دیکھو کتنے لوگ ہیں یہاں پر یہ سارا یوپی بارڈر ہے سیچویشن یہاں پر زیادہ خراب ہوتے والے ہیں یوپی بارڈر پر یہ لوگ سارے لوگ مانسر جیپر سب کو ڈی ٹی سی کی بسز میں بھر کر یوپی کے بارڈر پر بھیج دیا گیا پہلا پلان فیل ہو گیا تھا رات میں پولیس نے لوٹا دیا تھا تو اگلے دن صبح بھیج دیا گیا اب آخر کار جب ڈی ٹی سی کی بسز کی باقاعدہ فوٹو آگئی ویڈیو آگئی سب کچھ آگیا یہ بسز یہاں دکھنے لگیں اور یہ دیکھئے ہجوم لاکھوں لوگوں کا تب جا کر کے تب جا کر این آئی سے انہوں نے قبولہ ان مہاراج نے قبولہ جو جھوٹ بول رہے تھے کہ ہماری کوئی بسز نہیں لگی جنہوں نے یہ بھی جھوٹ بولا تھا دنگوں کے ٹائم کی پولیس نے آگ لگائی ہے یہ وہی سجن ہے جھوٹا آدمی تب اس نے قبولہ کہ ہم نے دی ٹی سی بسز دی ہیں لوگوں کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے یہ اتنا آسان نہیں جتنا آپ سوچ رہے ہیں یہ باقاعدہ ایک افواہ فیلائی گئی تھی افواہ یہ فیلائی گئی تھی رات کے پہلا پلان فیل گیا تب رات میں اناؤنسمنٹ کیے گئے باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوئے جو کہ ہم نے نیوز میں دکھا ہے نیوز میں چھپا اور وہ اناؤنسمنٹ آپ کو بھی سننا چاہیے وہ اناؤنسمنٹ کیا ہوئے اس میں دلی سرکار سے لے کر تمام الگ جگہوں سے بھی اناؤنسمنٹ ہوئے ہمیں کیوں شک ہے اس ویڈیو کو سنیے موسیقی زرہ سنیے آنند ویہر بسڈے سے بول رہے ہیں ریل نہیں ہے کیا ریل نہیں جائے گی سنیے گا دوبارہ سنا رہوں میں آپ کو اب زرہ سمجھئے کہ ریل نہیں ہے صرف بس کا بس آ رہی ہے آنند ویہر بسڈے سے کیوں کیونکہ اگر ریل بولیں گے تو سارے لوگ کہاں جائیں گے نظام الدین سٹیشن جو دلی کا سنٹر ہے یہ بورڈر نہیں ہے اگر بولیں گے ریلوے ہے تو لوگ کہاں جائیں گے پرانی دلی سٹیشن نئی دلی ریلوے سٹیشن تو وہ بورڈر نہیں ہے وہاں سے لوگ کو آپ دھکیل نہیں سکتے دوسرے اس لیے یہ جھوٹ پھیلایا گیا آنند ویہر بسڈے جو کی بورڈر پر ہے سڑک اس کی اس طرف جو ہے دلی ہے اور اس طرف اتر پردیش ہے اس لیے یہ کیا گیا کہ آپ سب آنند ویہر بسڈے پہنچے اور آپ کو پہنچانے کے لیے رات کے دو بجے انانسمنٹ ہو رہا ہے رات کے دو بجے انانسمنٹ ہوتا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو آنند ویہر بسڈے پہنچانے کے لیے بسے لگا دیئے اور یو پی سرکار وہاں سے آپ کو لے جائے گی آپ اپنے اپنے گھروں تک پہنچ جائیں گے بلکل جھوٹ ایسا کوئی پرویزن تھا ہی نہیں یہ انانسمنٹ جھوٹا تھا اب یہ انانسمنٹ کہاں سے ہو رہا ذرا اس کو دوبارہ سنیں جن حضرات کو جانا ہو وہ جلد سے جلد اپنا سامان پیک کر کے نکلیں سنیے آئی ٹی او تک آئی ایس بی ٹی تک پہنچ جائے گی جن حضرات کو جانا ہو اب یہاں پر بہت ساری ملی بھگت ہے نیوز پیپر نے چھاپا ہے جو نیوز پیپر ہے جو تمام ویب سائٹ ہیں انہوں نے چھاپا کہ دلی کے سرکاری افسر سرکاری گاڑیوں سے انانسمنٹ کر رہے تھے کہ آپ کو چھوڑنے کے لیے بسز ہیں آپ بورڈر پر بسز لگئے لیکن یہاں حضرات شبد کا استعمال ہوا ہے سوال نمبر ون کیا یہ کسی مسجد سے انانسمنٹ تھا کیونکہ مائک تو صرف وہیں پر ہیں مائک صرف اس سمیں دو تین لوگوں کے پاس ہے ایک پولس کے پاس ہے ایک پرساشن کے پاس ہے ایک مسجدوں پر ہے جن حضرات کو جانا ہوں تو کیا لوگ پھر سے ایک گلت انانسمنٹ میں فس گئے اور آپ مزے کی بات یہ دیکھیں کہ جب آپ بھیڑ دیکھیں گے تب آپ کو ایک بھی ٹوپی والا نہیں ملے گا اس میں اس پوری بھیڑ میں دیکھیا تو یہ کیا ویل پلانڈ ویل اگزیکیوٹڈ تھا کہ کن لوگوں میں وائرس پھیلانا ہے اس وائرس کو کیا یہ پلاننگ تھی کہ ان لوگوں میں پھیلائے جائے بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ایسی ہی کچھ پلاننگ تھی کیونکہ بہت سپشت ہے اس طرح سے انانسمنٹ آخر کیوں کیے گئے لوگوں کو وہاں بھیجنے کیلئے کل تک ہمارے پاس ثبوت نہیں تھے ہم بہت چک رہے تھے لیکن آج ثبوت ہے ڈنکے کی چوٹ پر ہم کہہ رہے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں کہ یہ چائنیز کمینسٹ وائرس بھارت کے اندر جس طرح سے چائنہ نے پورے وشو میں پھیلائے بھارت کے گردار پورے بھارت میں اسے پھیلانا چاہ رہے تھے 130 کروڑ کی جنتہ کو اس سے سنکرمت کرنا چاہ رہے تھے اور صرف اتنا نہیں اس کے بعد جھوٹ کی فیکٹری شروع ہوتی ہے پہلے ان کا اپمکھی منتری جھوٹ بولتا ہے دنگوں کے ٹائم کہ پولیس آگ لگا رہی جبکہ پولیس آگ بجا رہی تھی پھر ان کا اپمکھی منتری جھوٹ بولتا ہے کہ ہم نے بسز نہیں لگائی پھر قبولتا ہے این آئے کے پاس کہ ہم نے بسز لگائی لوگوں کو ہم نے ہی پہنچایا بورڈر تک یہ کہا اور یہ باقاعدہ وہاں پہنچے اور اکسانے پہنچے لوگوں کو اور بیٹھ گئے اور جب لوگوں نے ان سے پوچھا میڈیا نے ان سے پوچھا تو میڈیا سے کہتے ہیں کہ لوگوں کی من کی اچھا وہ اپنے گھر جائے باہر موت پس رہی ہے کون گھر سے نکلنا چاہتا ہے بھائی یہ جھوٹ تو آپ نے پھیلایا یہ جھوٹ آپ نے پھیلایا اور اس کے ساتھ ایک اور جھوٹ پھیلایا راغہ و چڈھا ان کے منتری انہوں نے جھوٹ پھیلایا سوتروں کے مطابق یوگی جی کے دلی سے یوپی جانے والے لوگوں کو دوڑا دوڑا کر پٹوا رہے ہیں یوگی جی بول رہے ہیں کہ تم کیوں دلی گئے تھے اب تم لوگوں کو کبھی دلی نہیں جانے دیا جائے گا میری یوپی سرکار سے پھیلے ایسا نہ کرے اس مشکل گھڑی میں کی سمسیوں کو مت بڑھائیں اب دیکھئے ہوا کیا لوگ وہاں اکھٹے ہو گئے لوگ سارے اکھٹے ہو گئے اب لوگوں کو پچھلی بار کی طرح ایسا تو نہیں پولس سمجھا کے واپس بھیج دے تو لوگوں میں آکروش پیدا کرو تو جھوٹ پھیلاو تو دلی میں بیٹھ کر آکروش پیدا کرو یوپی سرکار کے خلاف یوگی کے خلاف یوپی کی پولس کے خلاف تو لوگ آندولت ہو جائے اور توڑ پھوڑ پہ اتر رہے ہیں اور پوری اراجکتہ پھیل جائے یہ پریاس تھا یہ پریاس تھا اس طرح کے ٹویٹ کا بعد میں انہوں نے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کیا راگا چڑھا نے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کیا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی تب تک تب تک بہت سارے لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے عجیت انجم ہیں جانے مانے پترکار ہیں انہوں نے بھی بول دیا آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں میں ابھی دلی یوپی بورڈر ہوتے ہو قریب بارہ کلومیٹر تک روم کر آیا ہوں جو دیکھا اس ویڈیو پوسٹ کیا میں نے تو لوگوں کو دوڑا دوڑا کر پیٹھتے کہیں نہیں دیکھا میں جانتا ہوں آپ کی سادار پر یہ کہا لیکن اتنا جرور کہوں گا سنکٹ کال میں سیاست نہ ہو راجنیتی نہ کریں جھوٹ مت بولیں یہ کہا صرف اتنا نہیں اس کے بعد اور دیکھئے مرکتن جائے کمار ویریفائیڈ ٹویٹر ہنڈل ہے یوپی کا یہ کہتے ہیں سراسر جھوٹی خبر ہے ایسی مہا ماری کے سمیے بھی اس پارٹی ان کی پارٹی گندی راجنیتی کھیلنے سے باز نہیں آ رہی اتنا نیچے کیسے گر سکتا ہے عام آدمی پارٹی اس ٹویٹ پر اترپردیس سرکار اور پولس نشت کاروائی کرے گی انہوں نے یہ بولا ڈر کے مارے آپ اس راگاو چڑھا جو اپنے آپ کو بہت بڑا ہیرو سمجھتا ہے ڈر کے آرے مارے اس کی آگے سے پینٹ گھیلی اور پیچھے سے پیلی اگر یہ بھاگا ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے بھاگا یہ اس سے لیکن کچھ ہوا نہیں آپ انڈیا نے بھی ایک خبر چھاپی یو پی گورنمنٹ ٹو ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ آپ ایمیلے راگاو چڑھا فور سپریڈنگ فیک نیوز کہ یو پی سی ایم گوٹ مائیگرینٹ ورکرز ریٹرننگ ٹو یو پی چیزڈ اینڈ بیٹن یہ جو آپ کو چہرہ دکھ رہا ہے یہ جو ہستے ہوئے چہرے دکھ رہے ہیں ان کے پیچھے بہت بڑی ساجش ہے یہ چہرے جو گورے ہیں اصل میں ان کے دل بہت کالے ہیں یہ گورے چہروں کے کالے دل آگا ج آپ کو پہچاننے ہیں ان کو پہچاننا ہے اب دیکھئے صرف یہاں تک نہیں رکھتی کہانی اس کے بعد ان کے خلاف میں ایک ایف آئی آر ہوتی ہے یہ ایف آئی آر ہوتی ہے اور ان کے خلاف کروائی ہے وہی پرشانت پٹیل جنہیں آپ پرشانت امراو پٹیل کے نام سے یوٹیوب اور ٹویٹر اور فیس بک پر جانتے ہیں وکیل جنہوں نے آپ آم آدمی پارٹی کے ایمیلے کے خلاف میں کیس کیا تھا اور وہ میرے خیال سے تھرٹی سیون ایمیلے کے خلاف کیا تھا وہ کیس وہی پرشانت پٹیل نے آج ان کو پھر سے دھردہ بوچا اور ان کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی چلیے یہ رہی وہ ایف آئی آر سیکشن فائی ون نیٹ فائی زیرو ٹو اور سکسٹی سکس کے تحت ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے اور یہ ایف آئی آر کے کنٹینٹس ہیں تو یہ کلیر ہے کہ اب ان کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی لیکن سب سے بڑی بات آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ کتنی بڑی ساجش پہلی ساجش چلائی پہلی رات کو کہ آپ سب جائیے یو پی بورڈر پر پولیس نے سمجھا وہ جا کر لوگوں کو واپنے پھر دیا تو بجلی کاٹ دی پانی کاٹ دیا لوگوں کو کھانا نہیں دیا کھانے کو محتاج کر دیا کہ کیسے نہ کیسے تو گھر سے نکلو کیسے نہ کیسے نکلو اور سنکرمت ہو اور سنکرمن پورے دیش میں پھیلا دو اپنے اپنے پورے اتر پردیش میں پھیلا دو ڈلی محض ایک سوا کروڑ کی آبادی اتر پردیش اسی سیٹوں والا اتر پردیش سوچ یہ کروڑوں کی آبادی سب سے گھنت والا پردیش پوری آراجکتہ پھیل جائے لوگ مرتے ہوں مر جائیں لیکن ہم نے موڈی کا لوگ ڈاؤن خراب کرنا ہے موڈی ویشوک نیتا کیسے بن رہا ہے ہمیں اسے روکنا ہے اس سے روکنے کے لیے ہم ایک سو پینتیس کروڑ کی جنتہ کو بھی سنکرمنک کی بھٹی میں جھونک دیں گے موت کے مو میں ڈال دیں گے مرتے ہم مر جائیں یہ راجنیتی کا سطر یہ راجنیتی کا سطر ضراب دیکھئے اور ابھی ختم نہیں ہوا صاحب ابھی ختم نہیں ہوا ابھی تو یہاں سے تو سٹارٹنگ ہیں ابھی ان کے اور چٹھے کھولوں گا میں آج آج بڑی محنت کری عام آدمی پارٹی کے آئی ٹی سیل نے میرا فیس بک لائیو ڈیلیٹ کر آیا ہے بڑی محنت کریے بہت محنت کریے اس پر اور تمام دھمکیاں مجھے اس کے بعد میں لگاتار ملیں لگاتار بھئیہ آپ پھر پریشان ہو رہے ہیں فری میں پریشان ہو رہے ہیں آپ کی دھمکیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا پڑتا ہوتا تو پانچ سال پہلے بند کر دیتا پانچ سال ہو گئے مجھے آپ کی بینڈ بجاتے ہوئے چلیے آگے چلیے اب اتنا نہیں اتنی نیچ حرکت کے بعد اتنی نیچ حرکت کے بعد دیکھئے مجھے بڑا دکھے گی کورونا ماماری کی بیچ بی جے پی ٹچی راجنیتی پر اتر آئے ہیں یوگی آدیتنا جی کے سرکار عورپ لگایا ہے آرون کجریوال دی جن بجلی پانی کار دے اس لیے لوگ دلی سے جا رہے ہیں گمبیرتا سے ہو کر ایک ہو کر دیش کو بچانے کا سمیہ گھٹیا راجنیتی نہ کریں سر آپ نے دیکھ لیا میں نے آپ کو کیا کیا دکھایا میں نے آپ کو دکھایا لوگوں کے ٹویٹ میں نے آپ کو دکھایا لوگوں کے ویڈیوز دکھائے یدی آپ بھول گئے تو میں ایک بار پھر سکھا دیتا ہوں مجھے کتہ ہی اس میں بلکل بھی سمیہ نہیں لگے گا یہ رہا وہ کمنٹ یہاں دلی میں چار دن سے پانی نہیں دے رہا ہے کجریوال ساتھ میں بجلی بھی کار دیا ہے اور تو دلی جل بوڑ بھی ہفتہ میں ایک دن پانی دے رہا ہے آدمی کہاں سے کیا کرے گا میں نے دلی چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے صرف اتنا نہیں آپ کو وہ ویڈیو بھی دوبارہ دکھا دوں تاکہ آپ سب کو اس بات کی تسلیر ہے کہ میں جو آپ کو دکھا رہا ہوں وہ آپ جو دیکھ رہے ہو وہ سب سچ ہے یا نہیں ہے یہ آپ کو اچھی طرح سے پتا ہونا چاہیے چلیے اس ویڈیو کو دوبارہ سے جلدی سے دیکھ لیجئے یہاں کے ویڈائے ہیں میں یہاں کرائے دار اتر پردیس یوپی لکھیمپور خردوی سہجاہاپور کے رہنے والے ہیں یہاں کھانے پینے کی بہت زیادہ دکھت ہو گئی ہے سر ہماری کوئی سنترا کھانے پینے کی ویوستہ کروائی جائے یا ہماری یہاں کھانے پینے کی ویوستہ کرائی جائے یا ہماری کوئی ویوستہ کرائی جائے اس پشٹروپ سے کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے مجھ سے سمپرک کیا اور یہ ویڈیو میں نے باقاعدہ اب آپ بتائیے کہ کیا یہ آدمی سچ بول رہا ہے یہ آدمی سچ بول رہا ہے اس سمیں آپ کے سامنے جارہ لے کر آؤں کہ کون سچ بول رہا ہے دیکھیں کتنی گھٹیا ستر کی راجنیتی ہے راجنیتی کبھی کوئی ستر ہو لیکن یہ تو ستر ہین راجنیتی ہے خود نے کیا اور خود ہی دوسروں پر آروپ لگا رہے ہیں بجلی کاٹ دی پانی کاٹ دیا ساری دوسروں نے انہی لوگوں سے ووٹ لیا تھا یہ کہہ کر کہ بجلی فری پانی دیں گے انہی لوگوں سے لیا تھا اور انہی لوگوں کو آج انہی لوگوں کو مجبور کر دیا سوال نمبر ایک آخر یہ جھوٹکیوں بولا جا رہا ہے بسیں لگائی جھوٹکیوں بولا بجلی پانی کٹا جھوٹکیوں بولا راشن نہیں دیا جھوٹ کیوں بولا سوال نمبر دو راشن تمہارے باپ کا نہیں تھا راشن مودیز نے دیا راشن کیندر سرکار نے دیا راشن تم کو باٹنے کے لیے دیا گیا وہ راشن کہاں گیا کون کھا گیا اسی کروڑ جنتہ کا راشن کدھر ہے تین مہینے کا راشن کدھر ہے جواب دینا پڑے گا کیجریوال کولر پکڑ کر جنتہ جواب مانگے گی آج بھارت یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ پیسہ گیا کہاں بھارت یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ بھارت کے ناغریکوں کے ساتھ ایسا ویوار کس طرح سے کیا گیا بھارت یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ آخر یہ گداری کس کے کہنے پر ہو رہی ہے یہ دیش کے ساتھ گداری کون لوگ کر رہے ہیں آپ کو سامنے ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ کس کے اشارے پر ہو رہا ہے یہ چائنہ کے اشارے پر ہو رہا ہے یہ کس کے اشارے پر ہو رہا ہے یہ آئی ایس آئی ایس کے اشارے پر ہو رہا ہے یہ آئی ایس آئی کے اشارے پر ہو رہا ہے یہ پاکستان کے اشارے پر ہو رہا ہے پیسے آ رہے ہیں وہاں سے راجنیتک سکور سیٹل کرنے کے لیے لوگوں سے کہا جا رہا ہے وہاں کے لوگ یہاں کے نیتاؤں کو یہاں کے میڈیا کو خرید رہے ہیں پیسہ مل رہا ہے صاحب آپ فیور میں ڈال دیجئے اگینس میں ڈال دیجئے لوگ ڈاؤن کے بری بری تصویریں دکھائیے بلکتی روتی بچوں کی ویڈیوز ڈالیے انٹھشنٹ پیسہ مل رہا ہے ایک ایک ویڈیو کا پانچ پانچ لاکھ روپیہ آ رہا ہے دیش کے اندر آ رہا ہے چائنہ سے آ رہا ہے سعودی سے آ رہا ہے پاکستان سے آ رہا ہے سب جگہ سے پیسہ آ رہا ہے ڈکے ہوئے میڈیا ڈکے ہوئے لوگ اور ڈکی ہوئی سرکاریں اور ڈکے ہوئے نیتا میرا صرف ایک سوال 135 کروڑ کی جنتہ کہ جان کے ساتھ کھلوار کرنے والوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے میں کہتا ہوں وشش عدالت لگائی جانی چاہیے سب سے پہلے ان کو ارسٹ کر کے ان کو جیل میں ڈال دینا چاہیے سپیشل کوٹ لگائی جائے پندرہ دن کے اندر اس کا فیصلہ ہو اور انڈیا گیٹ پر ان کو فانسی دی جائے یہ اتحاس میں درج ہونا چاہیے کہ حکمران بھی اگر گدار ہوگا حکمران بھی اگر یہ چاہے گا کہ چین کا لال جھنڈا یہاں پھیرے تو وہ نہیں پھیرنے دیں گے بھارت میں کل بھی ترنگا تھا آج بھی ترنگا ہے اور بھوش میں آنے والے صدیوں تک ترنگا ہی رہے گا یہاں پاکستان کا جھنڈا نہیں پھیر پائے گا یہاں چین کا لال جھنڈا نہیں پھیر پائے گا یہاں لال سلام کا لال کرونا وائرس نہیں پھیل پائے گا یہ جو کرونا وائرس والے لوگ ہیں ان سے اس دیش کو بچانا ہے یہ جو چائنہ کے گلام ہیں یہ جو پاکستان کے گلام جو ٹٹو بھاڑے کے یہاں کام کر رہے ہیں ان سے دیش کو بچانا ہے خود کو بچانا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے آپ کو بچانا ہے آپ کے گاؤں میں جتنے بھی لوگ ہیں وہاں یدی کوئی بہار کا وقتی آتا اس کو ایکسپ مت کیجئے اس وقتی کو بلکل ایکسپ مت کیجئے تورنٹ پولس کو فون لگائیے پرساشن کو فون لگائیے اس کو کوارنٹائن سینٹر میں بھیجئے جو لوگ گاؤں والے ہیں جن کے شہر میں لوگ ہیں جن کے لوگ جہاں پھسیں ان سے بولیے وہیں رکیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت بڑی ساجش ہے دیش کو پورے دیش کو اٹلی بنانے کی کہ سڑکوں کی اوپر لاشیں بچھی ہوں ان کی یہ ساجش ہے اس ساجش سے بچنا ہے آپ کو آپ کو بچانا ہے اس دیش کو خود کو اپنے پریوار کو اپنے بچے کو اپنے ماتا کو اپنے پتہ کو اپنی پتنی کو اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو اگر بچانا ہے تو نکل آئیے سوشل میڈیا پر نکل آئیے کال کرنے کے لیے گھر سے نہیں نکلنا ہے کمرے سے نہیں نکلنا ہے کال کیجئے اپنے لوگوں کو اور ان سے بولیے اس چائنیز وائرس سے بچنا ہے آپ کو اس کمیونسٹ وائرس سے بچنا ہے آپ کو تو آپ کو وہی رہنا ہے آپ کو ہماری چنتہ ہے تو وہی رہیے گاؤں میں کسی کو آنے مات دیجئے گاؤں والوں فون کیجئے اپنے شہر کے لوگوں کو شہر والوں اپنے گاؤں کی پرچتوں کو فون کیجئے اور بولیے کسی کو بھی شہر سے آئے ہوئے ویکتی کو گاؤں میں انٹری نہیں دی جائے مائیگریشن کے لیے کیمپس بنا دیجئے گئے ہیں بڑے بڑے کیمپ بنائے گئے ہیں جو بھی ویکتی ڈلی سے گیا ہے انہیں چودہ دن ان کیمپ میں رہنا ہی پڑے گا چودہ دن بعد ہی وہ کہیں اور جا پائیں گے ہل نہیں پائیں گے کیمپ سے تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے لوگوں کو سمجھانا ہے جو گاؤں میں لوگ ہیں وہ شہر والوں کو سمجھائیں گے کہ آپ کو گھر نہیں آنا ہے جو شہر میں لوگ ہیں وہ گاؤں والوں کو فون کریں اور بتائیں کہ گاؤں کے اندر کسی کی انٹری نہیں ہونی چاہیئے ورنہ یہ چائنیز کمینسٹ وائرس گھوس جائے گا اور ہم سب کو تباہ کر دے گا اس سے بچنے کا کوئی اپائے نہیں اس سے بچنے کا صرف ایک اپائے آپ جہاں ہیں جیسے ہیں وہیں چکچاپ کھڑے ہو جائیے ہلیے مت آپ ہلے تو گیا پورا دیش آپ ہلے تو گئے سب لوگ آپ جائیں گے آپ کا پریوار جائے گا آپ کا محلہ جائے گا آپ کا تعلق جائے گا آپ کا ڈسٹرکٹ جائے گا آپ کی سٹی جائے گی آپ کا پردیش جائے گا اور آپ پورا دیش جائے گا کیا آپ یہ چاہتے ہیں یہ مہاماری پھیلانے کا جو پریاس کیا گیا ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا پریاس نہیں یہ دیش کے خلاف ساجش ہے یہ دیش کے خلاف یدھ ہے یہ دیش کے خلاف بائیو ویپن کا یدھ ہے یہ ویپن ہے بائیو ویپن اس کا یدھ ہے دھارہ ایک سو اکیس دھارہ ایک سو تئیس دھارہ ایک سو چوبیس کے تحت میں مانگ کرتا ہوں کندر سرکار سے ان کے اوپر مقدمے درج ہونے چاہیے اور ان کے مقدمے پندرہ دن کے اندر سن کر ان کو پھانسی پر چڑھا جانا چاہیے این آئی ایس کی جانچ کرے ہم یہ مانگ کرتے ہیں کوئی چھوٹی موٹی ایجنسی نہیں چاہیے یہ ساجش بہت اچھے سے پلان کی گئی جس طرح سے دلی دنگے پلان کیے گئے تھے یہ ساجش بھی پلان کی گئی لوگوں کو موت کے موں میں دھکیلنے کی ساجش اور مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے بہت حد تک ایسی سنبھاؤنا ہے کہ کوئی نہ کوئی کرونا جہادی کوئی نہ کوئی وائرس جہادی اس میں گھس کر اس نے ان سب لوگوں کو چھوا ہوگا ان سب لوگوں کو چھوا ہوگا ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ بھی سنبھاؤنا ہے لیکن اس سنبھاؤنا سے صرف آپ بچا سکتے ہیں جو جہاں ہیں وہیں رہے گا بلکل نہیں نکلنا اپنے گھروں میں رہیے دلی والے لوگوں آپ کے گھر پر راشن پہنچے گا آپ کو گھر پر بنا کام کیے ہوئے بنا کام کیے ہوئے تین مہینے فری کا راشن فری چاول فری ڈال فری آٹا سب کچھ فری مل رہا ہے فری دوائی بنا کام کیوں آپ کو سب کچھ فری مل رہا ہے آپ کو گھر میں رہنا ہے اور سب کچھ فری ملے گا مودی دے رہا ہے جس کو آپ نے چنا ہے نا وہ دے رہا ہے وہ دیوتا آدمی آپ کو دے رہا ہے آپ چنتہ نہ کریں کہیں نہیں جانا آپ کو اور یاد رکھئے کسی مسجد کے لاؤڈ سپیکر کو سننا نہیں کانوں میں تیل ڈال کے سو جائیے کسی بھی ادھیکاری کی نہیں سننا ہے کوئی ادھیکاری کوئی کلیکٹر کوئی مکھے منتری آپ کے پاس آیا اور کہے ایسا کرنا ہے کہنا ہم نہیں مانیں گے موڈی نے کہا کیا دکھاؤ موڈی اگر کہے گا تو راشت کے نام سندیش دے گا موڈی اگر کہے گا تو اپنے ٹویٹر ہنڈل سے ٹویٹ کرے گا آپ صرف موڈی کو دیکھئے اور جو موڈی کہہ رہا ہے وہ کرنا ہے ہم نے موڈی کہے گا کوئی میں کوج جاؤ کوج جائیں گے موڈی کہے گا آگ میں کوج جاؤ کوج جائیں گے جو موڈی کہے گا کیونکہ موڈی ہی ایک ماتر نیتا ہے اس پورے بھارت میں جس کو آپ کی چنتہ ہے جو آپ کو بچانا چاہتا ہے باقی کسی کو چنتہ نہیں ہے باقی سب کو پیسے کی چنتہ باقی سب کو اور ساری چنتہ ہے باقی سب کو شاہین باگ کی چنتہ ہے باقی سب کو دیش کو بدنام کرنے کی چنتہ ہے آپ کو اس وقت صرف اور صرف ایک آدمی کی سننی ہے اور وہ ہے دیش کا پردھان منتری وہ جو کہے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ جو کہے گا ہم اس کی مانیں گے اس کی سوا ہم کسی کی بھی نہیں مانیں گے کوئی آپ کے پاس آئے اور کہے موڈی نے ایسا کہا ہے تو ثبوت مانگنا کہنا ٹویٹر دکھاؤ سکرین شاٹ نہیں چلے گا ٹویٹ دیکھئے موڈی کا راشت کے نام سندیش دیکھئے موڈی کے مند کی بات سنیے اگر اس میں کہا ہے تو ہی ماننا ہے ورنہ نہیں ماننا میں بھی کہوں میں بھی لائف پر آ کر کہوں تو میری بھی نہیں ماننا ہے سمجھ میں آ گیا میری بھی نہیں ماننا ہے صرف ایک آدمی کی ماننا ہے دیش کا پردہان منتری نریندر موڈی صرف اس کی مانیں گے اور کسی کی بھی نہیں مانیں گے جو وہ کہے گا وہی کریں گے اور اس وقت اس نے کہا اکیس دن کا لاک ڈاؤن اکیس دن ہم اپنے گھر سے بلکل نہیں نکلنے والے ہم کہیں نہیں جائیں گے ہم دروازہ بھی نہیں کھولیں گے کہ یہ چائنیز کمیونسٹ وائرس ہمارے یہاں پائے اس چائنیز وائرس کو ہمیں ہرانا ہے اس چائنیز وائرس کو ہمیں شکست دینی ہے ہمیں اس کو ختم کرنا ہے اور یہ وائرس بہت گندہ وائرس ہے اس کے بعد جو وائرس اور جو وائرس چل رہے ہیں دیش درو کا جو وائرس دیش کے اندر چل رہا ہے ہم اسے بھی ماریں گے جوتے چپلوں سے سڑکوں کے اوپر ماریں گے میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں جوتے چپلوں سے سڑکوں پر ماریں گے آپ بلکل بے فکر رہی ہیں پہلے اس وائرس سے نجات پائیں پہلے اس وائرس سے تو ہم جرہا باہر آ جائیں ہم اس سیچویشن سے باہر آ جائیں جرہا اپنے آپ کو سشکت کر لیں اس وائرس سے بچنے کے بعد جب یہ مودی ہم کو اس وائرس سے بچا لے گا تب ہم اس کا جواب دیں گے دیش دروہیوں کو جواب دیں گے ایک ایک کو فانسی کے پھندے تک پہنچائیں گے آپ چنتہ نہ کریں آپ سب میرا ساتھ دیجئے اور میں آپ کے لیے دن رات اسی طرح سے اسی طرح سے کھڑا ہوں مجھے کوئی چنتہ نہیں ہے مجھے دھمکیوں کی بھی کوئی چنتہ نہیں ہے فیس بک لائیف ختم ہوتے ہی تمام دھمکیاں آئیں ارے مرکھوں اب تک تو تم کو سمجھ آ جانا چاہیے میں تھوڑا الگ مٹی کا بنا ہوں وہ والا نہیں ہوں جس سے جو تم سے ڈر جائے گا اور یہ پریاس کرنے کا جو آپ لوگ بار بار پریاس کرتے ہیں اس کو بھول جاؤ سپنا بھی کری ایسا آیا کری کہ تم نے دھمکایا تو تھنڈا پانی پی کے سو جایا کرو میرے بھائیوں کچھ فرق نہیں پڑنے والا پھر کہتا ہوں گھر سے نہیں نکلنا ہے ہنڈرڈ پرسنڈ لوگ ڈاؤن میں رہنا ہے صرف ایک آدمی کی بات ماننی ہے وہ ہے نریندر مودی تین مہینے تک تین مہینے تک بینا کام کی ہے آپ کو کھانے پینے کو آپ کی دوہ دارو سارے علاج فری کر رہا ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں کہیں بڑھ بڑھ آنے کی ضرورت نہیں سب کچھ ملے گا اپنے گھر پر ملے گا ٹھیک ہے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ویڈیو کو شیئر کر دیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے بھارت کی ہر ایک موبائل میں ہونا چاہیے بہت بہت دھنیواد